سلام آخمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو آج ہم بات کریں گے معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کر دینا یعنی آپ کا اپنا نقصان ہو تو آپ معاف کر دیں اور غلطی ہو تو دوسرے سے معافی مانگ لیں آج تفریق بعد جب میں کمرہ جماعت میں داخل ہوئی تو آبید اور ماجد ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اچانک ہماری استانی صاحبہ بھی کمرہ جماعت میں آ گئی استانی صاحبہ نے دونوں کو بلایا اور ان سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا استانی صاحبہ نے فاطمہ کو بلایا اور لڑکوں کے درمیان لڑائی کی وجہ پوچھی فاطمہ نے بتایا کہ ان کے لڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب تفریق ختم ہونے کی گھنٹی بجی تو آبید دوڑتا ہوا کمرہ جماعت میں داخل ہوا اور ماجد سے ٹکرا گیا تو پیارے بچوں سکول ہم آگے دیکھیں گے کہ کمرہ جماعت میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں استانی صاحبہ نے دونوں سے کہا کہ ایک دوسرے سے معافی مانگے دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی ہاتھ میں لائیا اور گلے مل کر سولہ کر لی پھر استانی صاحبہ سب کی طرف متوجہ ہو کر بولیں بچوں آپ سب ایک دوسرے کے بہن بھائی اور دوست ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے فوراں معافی مانگنی چاہیے غلطی پر معافی مانگنا اور معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے اور ہمارے پیارے نبی فیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے قرآن پڑھو تاکہ معاف کرنے کی اہمیت کا پتا چلے قرآن مجید میں آتا ہے برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالی ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اللہ تعالی رحمان ہے رحیم ہے حلیم ہے غفور ہے اور درغزر کرنے والا ہے چار شرائط ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلے تو اپنے غلطی پہ شرمندہ ہوں غلطی کو تسلیم کرنا دوبارہ نہ کرنے کا اہد کرنا اور اللہ کی طرف پرٹنا تو معافی ایک دوسرے کو معاف کرنے میں یہ ہے ہاتھ ملانا گلے ملنا اور آپ دوسرے کو گفت بھی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا برے ناموں سے پکارنا اور گالی دینا بہت بری باتیں ہیں تو پیارے بچوں ہمارا دین بھی اس سے منع کرتا ہے اور اگر ہم لیٹر ہیں تو ہمیں اچھی عادتیں اپنانی ہیں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ہے کہ تم نہ کسی کا مزاق اڑاؤ نہ عورتیں عورتوں کا نہ آدمی آدمیوں کا نہ آپس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھو اور اللہ سے توبہ کرو اللہ جب بھی ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اب آپ کے یہ مشکی سوالات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں جب پہلا سوال ہے طلبہ کو کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے اب آپ خود سے سوچیں یہاں پہ ویڈیو روک کے اور جو باتیں آج آپ کو کمرہ جماعت میں پتا کرنے کی پتا چلیں گی وہ ساری پریکٹس کرنا شروع کر دیں کمرہ جماعت میں ہمیشہ کتار بنا کر داخل ہوں کہ ایک غصے سے ٹکڑا ہونا ہو دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کمرہ جماعت میں داخل ہونے لگیں سوچیں کہ آپ ایک بڑے مصنف ہیں ایک سائنستان ہیں آپ اہم ہیں آپ لیڈر ہیں آپ مفقر ہیں آپ موجد ہیں آپ دوست ہیں آپ امن پسند ہیں اور عزت کرتے ہیں اور عزت محبت کرتے ہیں کیونکہ بیٹا آپ ہی ہمارا فیوچر ہو تو آپ اپنے آپ کو یہ باور کراؤ گے تو آپ اچھے کام کرو گے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو پیارے بچوں ابھی ہم نے پڑا تھا غلطی ہونے بھی کیا کرنا چاہیے اب آپ سوچیں اس کا جواب خود سے بتائیں اور پھر آگے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو فوراں معافی مانگنی چاہیے جس کسی سے بھی غلطی ہو تو اس کا بہتر طریقہ جو ہے سوری کرنے کا ہے کہنا چاہیے I am sorry for جس جو بھی غلطی ہوئی ہے this is wrong یہ غلط ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور مستقبل میں in the future I will not do this will you forgive me please مجھے تو معاف کر دوگے عابد اور ماجد کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی اب دیکھیں کہ اگر ہم یہاں پہ ویڈیو روکیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو لڑائیاں چھوٹے بچپن میں ہوتے بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں مستانی صاحبہ نے فاطمہ کو بلایا اور لڑکوں کے درمیان لڑائی کی وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ عابد کو ماجد سے ٹکرانے کے بعد کی وجہ سے لڑائی ہوئی تو پیارے بچوں یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور عابد بتائیں کہ عابد کو ماجد کو کیا کرنا چاہیے تھا اسے فورا معافی مانگنی چاہیے تھی اب یہ کچھ سوالات ہیں ان کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں غلطی سے اگر ہم اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے شاباش یہاں پہ ویڈیو روکیں یہ تین آپشنز ہیں آپ کے سامنے آپ کونسی آپشن کی طرف جائیں گے شاباش اگر غلطی سے اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچے تو ہمیں فوراں معافی مانگ لینی چاہیے اب اگلا سوال ہے اگر کسی کی غلطی سے ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں بھی آپ کے سامنے تین آپشنز ہیں تو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں شاباش ویری گوڈ ہمیں بھی فوراں معاف کر دینا چاہیے اور دل میں بغض نہیں پالنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑی لڑائیوں کا پیش قیمہ بنتی ہیں لڑائی جگڑے کرنے والے کو کیا کرتے ہیں یہاں بھی آپ کے پاس تین آپشنز ہیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور آپ دیکھیں کونسی آپشن کو چوز کریں گے ہم اللہ کی نظروں میں بھی اچھا بننا چاہتے ہیں اپنے ٹیچر کی نظروں میں بھی اور ماں باپ کی تو جو لڑائی جگڑے کرنے والا ہوتا ہے اس کو کو کوئی بھی پسند نہیں کرنا کرتا تو ہم سب سے اہم بات ہے کہ ہم اللہ کی نظروں میں اچھے بنے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اسے لائک اور شیئر کرنا ماتے لیے گا